مصلی علیہ سیدنا مولانا محمد معظن الجغد والکرم وآلہ و بارک وصلی یا رحم الرحیم یا رحمان الرحیم اے خالق تیرا فضل ہے تیرا کرم مالک کی تو ہمیں مسلمان بنایا ہے صاحب ایمان کیا ہے ایمان کی شما ہمارے دلوں میں روشن کی ہے اے خالق تجھے تیرے محبوبین کا صدقہ مقبولین کا صدقہ عشر رحمت کی ان الودائی ساتوں کے صدقے اللہ تو ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرمانا یا رحمان ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا کرنا یا رحمان یا رحیم اے اللہ جو بھوک سے بلک رہے ہیں جو پریشان ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تیری بندے تیری بندیاں اے اللہ ہم سب کی مشکلات میں آسانی عطا کرنا اے اللہ ہم جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے اے خالق اے اللہ دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرمانا پاکستان کو استحقام عطا فرمانا پاکستان کو سلامتی عطا کر جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں انہیں تباہ و بربار فرما دے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما سرحدوں کی حفاظت ترنا لے افواجے پاکستان کی حفاظت فرما یا رحمان یا رحیم بیماروں کو شفاہ اتا کر دے جو قرضوں میں ڈوب چکے بارے قرض سے نجات اتا کر دے جو بھائی بہنیں بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں مولا تو سب کی نصیبوں کھول دے بندش اور رکا بٹے ہو تو دور کر دے اے خالق اے مالک جن خوش نصیبوں کے والدہ 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 آیات ہیں اللہ ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھنا اے خالق ہمارے والدین کی کوئی شفاہ کامل آجل آتا کر یا رحمان یا رحیم جن کے والدین فود ہو گئے ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مقفر فرما اے خالق شہزادی یہ کون ہے ان کے صدقے ہماری بچیوں کے نصیبوں کو سکتہ فرما یا اللہ جو بچیوں گھروں میں آزمائشوں میں ہیں سستال میں ان کے گھرانوں میں سکون عطا کر دے محبت عطا کر دے الفت عطا کر دے جن گھروں میں لڑائییں جھگڑے ہیں اللہ تو سب دور فرما دے یا رحمان یا رحیم اے خالق مالک آج جو کوئی خالی ہاتھ آیا ہے مولا تو اس خالی ہاتھ آنے والے کی جھولی کھوبر دے یا رحمان آسان رزق حلال عطا کر دے ان کے بچوں کے صدقے ہی عطا فرما دے جا رہی ہیں جس کے دل میں جو جائز مراد ہے تمنہ ہے عرضو ہے اے اللہ تو سب دعاؤں کو قبول و مذہور فرما جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لپہو لا الہ الا اللہ